اسلام علیکم لیکچر سیونٹی ون سٹارٹ کرتے ہیں جی فائیو کا ویسے تو میں نے پتر شتر میں بھی ایک ایجسمنٹ ڈسکرس کرنی تھی لیکن آج کلاس تھوڑی سی آپ کو میں نے ارس کیا تھا کہ چھوٹی رکھیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے اندر اندر پتر 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 چھوٹا سا ہی ہے چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں ایک کونسپٹ ہے نیا صرف پوائنٹ ون کے اندر اس لئے یہ سوال انشاءاللہ 45-50 منٹس میں ہمارا ہو جانا چاہیے باقی چھوٹی موٹی اور ڈسکشن وہ پھر میں پینڈنگ کر دوں گا سٹیٹمنٹ آف فلان سوال کے فلان ایجسمنٹ دیکھو اس طرح کی باتیں وہ پھر انشاءاللہ منڈے کو کریں گے سٹیٹمنٹ آف فائنشل پوزیشن آف پی اینڈ سبسیڈری ایس ایس ایڈ ایک اتیس امبر سولہ آر ایس فالوز پی پی ای گیون ہے انویسمنٹ ایس شروع کرتے ہیں جی ریکوائرمنٹ ہے کنسولیڈیٹیٹ سٹیٹمنٹ آف فائنشل پوزیشن ایک اتیس امبر سولہ پر تو پی گروپ کنسولیڈیٹیٹ سٹیٹمنٹ آف فائنشل پوزیشن ایز اون ایک اتیس دسمبر دو ہزار چودہ سولہ اچھا جی یہاں پر ہماری بیلنس شیٹ بن جائے گی یہاں پر ہم اپنی ورکنگز کر لیتے ہیں open بھائی ساتھ ساتھ نوٹ کرنے والو یا پہلے نوٹ کرنے والو درہا ایک منٹ رک جاؤ پھر نہ کہنا دسیا نہیں آج ایڈجسمنٹ اکاؤنٹ میں انویسمنٹ ان سبسیڈری نکالنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی ورکنگ کرنی پڑے گی 1.1 ٹھیک ہے نئی چیز ہے اس لئے بتا رہا ہوں ذرا دھیان سے رک جائیں گے یہی نئی چیز ہے بس ورکنگ 1.1 میں ہم نکالیں گے انویسمنٹ این ایس ٹھیک ہے اس کے بعد وہی ہمارا نورمل سوال ہے آگے تو ورکنگ نمبر 2 S ریٹینڈ ارننگ پھر جی ورکنگ نمبر 3 کنسولیڈیٹیڈ ریٹینڈ ارننگ اور ورکنگ نمبر 4 NCI ٹھیک ہے شرح اب صرف ورکنگ اوپن کرنی ہے اور ترتیب سے پھر میرے ساتھ چلنا ہے صرف ورکنگ اوپن کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے صحیح نظر آرہا ہے بھئی ہے صحیح نظر آرہا ہے انڈ تک لکھا ہو صحیح نظر آرہا ہے یہ لائٹ آف کر دیں اگر ہو سکتی ہے یہ پہلی والی لائٹ AC بھی آف کر دیں یہ والا یہ والا کر دیں یہ لائٹ آف ہو سکتی ہے اگر ہو جائے تو جا کے کر دو چیک کر لو وہ بٹن لگے میں چندہ چلے جاؤ نظر اچھا جی چلیں ساتھ ساتھ دیکھتے رہے ہیں پروپرٹی پلانٹ اینڈ ایکیپمنٹ بس 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 ٹھیک ہے بہتر ہو گیا یہ والی کچھ اور بند کر دیں بس ٹھیک رہنے دو بس کافی ہے بس وہ سائیڈ چاہیئے چاہیئے تو یہ سائیڈ تھی چلیں اچھا جی سنیں پروپرٹی پلانٹ اینڈ ایکیپمنٹ بتائیں 30 30 42 پلس 1190 ٹھیک ہے جی اس کے بعد انویسمنٹ ان ایس ادھر دیکھئے آج انویسمنٹ ان ایس ایس پر کوششن کتنی جی یہ ادھر آ رہی ٹھیک ہے اس میں کچھ مسئلے مسائل ہیں ڈسکشنز کر لیتے ہیں صرف یہی نئی چیز یہی ہے بس ٹھیک ہے اکی تو یہ 350 آج آپ نے ڈائریکٹ نہیں لکھا آج پہلی بار اس میں بھی کچھ گھڑ بڑے ہیں کیا گھڑ بڑے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے ڈیٹا لکھتے جائے پھر جی current assets ہیں تو goodwill کی جگہ چھوڑ دیجئے اور پھر current assets لکھ دیں کتنے جی 2068 plus 780 ٹھیک ہے جی next share capital ترہا دھیان سے در دیکھ لیں share capital 980 آج ادھر نہیں آرہا parent کا share capital کسی وجہ سے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے پھر share capital of subsidiary وہ اپنی جگہ پہ وہ تو آپ کو پتا ہے اس میں کوئی change ہم کہتے ہیں آتا ہی نہیں ہے جی 500 وہ ہمارے slabos میں ہی نہیں ہے کہ acquisition date والا share capital اور balance sheet date والا share capital اس میں فرق آ جائے یہ ہمارے slabos میں final کے اندر ہے ٹھیک ہے نا ورنہ share holding وغیرہ change ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے slabos میں نہیں ہے out of scope ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا میں نے بات کی ہے فیلحال parent کے share capital کی کہ 90 900 سی bracket میں لکھ دی آج ہم نے پتہ نہیں کیوں next ہے share premium parent کا share premium 730 bracket میں آج اور subsidiary کا share premium کتنا جی 15 ٹھیک ہے next اپنی retained earnings ہے وہی 3150 working 3 میں parent کی retained earnings closing والی کتنی جی 3150 اور subsidiary کی earnings closing والی کتنی ہے 210 دس یہ ایسا ٹھیک ہے جی اس کے بعد next ہے جی long term borrowings long term borrowings c retained earnings کی جگہ چھوڑ دیں working 3 میں پھر nci کی جگہ چھوڑ دیں working 4 میں اس کے بعد long term borrowings لکھ لیں ٹھیک ہے کتنی ہے جی 200 plus 72 اور پھر current liabilities ہیں 400 plus 1173 ٹھیک ہوگے جی data put کر دیا ہے سارا ہم نے یہاں تک کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ ویسے مسئلے والی بات تو بھی ہوئی کوئی نہیں چھیک ہے چلیں آگے پی acquired 60% of shares of s on 1 janvary 16 against following considerations آج کچھ ایسی بات ہوئی ہے کہ ہم جب پیسے لے کر گئے پی ٹی سی ال جب پیسے لے کر گیا تھا پہلے دن یاد ہے ٹھیک ہے پی ٹی سی ال پیسے لے کر گیا تھا دوسری طرف کون تھا سعودی king تھا تو سعودی king سے you phone لے لی تھی انہوں نے ٹھیک ہے اب you phone کے shares خریدنے مثال کے طور پہ چار سو روپے قیمت ہے سب سی یو phone کی سعودی king نے کہا چار سو روپے مجھے دے دو ہم تو گھر سے صرف تین سو روپے لائے ہیں یہ ہمارے پاس اور ہمارے پاس cash نہیں ہے اب پھر کیا کریں سوچ نے پڑ گئے سعودی king نے کہا اپنے shares کچھ ہمیں issue کر دو ہم تمہارے owners بن جاتے ہیں تو اس طرح سے کام چلا لو ہم نے اچھا پریفارم کیا تو اتنے پیسے لے لینا بہت کچھ آئے گا لیکن آج تو صرف یہی چیز ایک آ رہی ہے پہلی چیز کیا cash اور دوسرا shares ٹھیک ہے تو cash دیا اور ptcl نے اپنے کچھ shares بھی دیئے پی tcl نے cash دیا اور اپنے کچھ shares بھی آپ نے ایک plant خریدا سو روپے کا ٹھیک ہے building کر لو آپ نے ایک building خریدی سو روپے کی آپ نے اس کے اوپر کچھ legal costs incur کی دس روپے کی مثال کے طور پہ تو IAS 16 نے آپ کو کیا کہا تھا 110 پر ہی آپ PPE debit کرو اور cash credit کر لو ایسا ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ بات پتا ہے سب سدری کو خرید نے گئے ہم 300 روپے کی ٹھیک ہے اور اس پہ کچھ legal costs ہم نے incur کی 50 روپے کی تو total کتنا بنتا ہے اب دل میں آ رہی ہے کہ جیسے IAS 16 میں ہوتا تھا ویسے ہی کریں گے ہم ہم اس کی entry کریں گے investment in s debit cash credit ٹھیک ہے جی investment in s debit cash credit 350 ٹھیک ہے لیکن IFRS 3 اور 10 آگے بڑھے اور انہیں بڑھ کے کہا sorry یہ allowed نہیں یہ ہم allow نہیں کرتے آئی 16 اپنے گھر میں ہم اپنے گھر میں ہم اس کو allow نہیں کرتے آپ کو investment in s debit 300 سے ہی کرنا پڑے گا اور اس کو legal expense legal cost expense ہی لکھ رہا ہوں صرف expenses میں اس کو debit کرنا پڑے گا 50 سے اور cash آپ بے شک کروگے ظاہر ہے 350 سے ہی ٹھیک ہے تو یہ ایک concept ہے چھوٹا سا جو IFRS 3 اور 10 نے آ کر بدل دیا IFRS 3 اور 10 کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے subsidiary acquire کرنے کے لیے کوئی expenses incur کی ہیں directly attributable cost جنہیں کہتے تھے تو آئیے 16 کی طرح اسے آپ نے investment in s کی cost میں add نہیں کر دینا بہت کہ آپ نے اس کو profit and loss میں charge کرنا ہے investment in s میں تو صرف آپ نے جو پیسے سعودی king کو دیئے ہیں اپنے وکیل کو دیئے ہیں وہ add نہیں کرنے جو سعودی king کو پیسے دے کر آئے ہو صرف وہ آپ add کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ دو concepts ہیں ایک concept آگیا دوسرے ابھی آپ کو کروانی ہے ٹھیک ہے تو پہلا جو concept ہے اس کو پڑھتے ہوئے adjustment one پڑھتے ہیں جی پی acquire 60% of shares of s on یکم جنوری دو ہزار سولہ against following consideration cash payment of 350 which includes which includes جس میں شامل ہے consultancy charges of 40 and legal expenses of 10 یہ directly attributable cost لگ رہی ہے لگ رہی ہے لگ تو رہی ہے کیا directly attributable cost نہیں consultancy کس کو دیتے ہیں consultant کو دیتے ہیں آؤ یار یہ consolidation یہ ہم نے acquire کرنی ہے ذرا آؤ مشورہ دو اس کو یو فون کو کریں یا نہ کریں legal cost وقیل کو دیتے ہیں بھائی یہ وہ hi cost ہے نا یار میں legal costs etc نہیں لکھا ٹھیک ہے adjustment میں نے یہ بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے ساڑھے تین سو جو ساڑھے تین سو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے اس میں شامل پڑا ہے consultancy charges کا 40 بھی اور legal cost کا 10 بھی تو یہ پچاس روپے investment in s میں شامل ہے آئی ایف آر ایس 3 اور 10 کہتے ہیں کہ ان کو آپ investment میں شامل نہیں کر سکتے آپ ان کو expense بنا سکتے ٹھیک ہے تو پھر کرنا کیا ہے کرنا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ as پر question لکھا ہو ہے 350 اس میں 50 کو کر دو آپ minus ٹھیک ہے اب اس کی کیا entry وجود میں آتی نظر آ رہی ہے اس میں آپ expense کو یہ پہلے تو بتاؤ کیا 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 آپ نے یہاں پر نہیں نہیں آپ نے investment in s یہ کر چکے ہو نا آپ debit اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی balance sheet میں نظر آ رہا ہے investment in s 300 یعنی آپ original entry یوں کہہ لیں اگر یوں کہہ لو اور cash credit 350 یہ original entry تھی لیکن غلطی سے کیا کر گئے ہیں investment in s debit cash credit کر گئے ہیں 300 تب ہی تو 350 میں شامل ہے 50 اور investment in s نظر بھی آ رہی ہے balance sheet پہ 350 پہ تو پھر صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ investment in s credit کرنی پڑے گی 50 سے اور expense کو debit کرنا پڑے گا 50 سے تو یہ rectifying entry میں پاس کر رہا ہوں کیونکہ اس نے investment میں شامل کر دیا ہو ہے ٹھیک ہے تو پھر 50 روپے سے investment in s credit ہو گیا ٹھیک ہے اور 50 روپے سے پھر جاؤ اور 50 روپے سے expense آپ نے کر دیا debit اب اگلی بات expense تو ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس تو ہیں retained earnings کس کی سبسیڈری کی کیوں سبسیڈری تو اس دن بنی ہے یہ expense incur کر کے بھائی یہ parent کی retained earnings میں expense بنے گا یہ parent نے جا کیا سبسیڈری بنائی ہے ٹھیک ہے سبسیڈری نے خرچا نہیں کیا parent نہیں خرچا کیا ٹھیک ہے تو یہ entry بن گئی expense debit investment in s credit ٹھیک ہے جی entry post کر لیں ساتھ ہی دیکھو نا یہ 350 میں سے 50 minus ہوا اب پہ اور cash رہ گیا یہ cash ہی پی کی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہونا بھی چاہیے تھا تو یہ entry درہ post کروا دو مجھے c r debit کتنے سے 50 سے اور investment in s credit 50 ٹھیک ہو گا جی یہ entry نظر آرہی ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک تو غلطی صحیح کی ہے ٹھیک ہے ابھی تو چلیں آگے چلو اب آگے کہتا ہے یہ 60% of shares of s خریدے ہیں یک کم جنری پہ against following considerations cash payment and one share of p for each 10 shares of s ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ کو ایک چھوٹی سی working کرنی پڑا کرے گی ٹھیک ہے working ویسے زبانی کیا کریں گے لیکن چلو چونکہ تھوڑی سی practice کرانی ہے تو start start میں کرا دیتا shares روپے پکا 30 shares ہم نے S کے خریدے ہیں اس کے بدلے میں اپنے shares بھی issue کی ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہے ہر تیس shares جو subsidiary pھینکتی پھینکتی ہے اس کے بدلے میں subsidiary نہیں سعودی king ہم نے اس کو کہا یہ تیس million بھی دیں گے اور ہر you phone کے ہر دس shares کے بدلے ہم اپنا ایک share بھی دیں گے تو ادھر سے سعودی king دس share پھینکتا ہے اور یہ یہاں سے ایک share issue کر دیتے پرنٹ کتنے shares کرنے ایک تو کتنے مطلب three million shares p نے issue کر دیئے ٹھیک ہے یہ کیا کیا جی p نے کیا کیا جی اپنے three million shares issue کی ہیں ٹھیک ہے سکھ 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 تو آپ کو پتا بک ہیں working aid میں ویسے کہ دیتا ہوں آپ سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھا کریں گے پی نے کتنے million shares buy کی ہے ٹھیک ہے تو p bought 30 million shares of s یہ step one ہوا کرے گا ٹھیک ہے step one یہ ہو گیا okay اب step two step one یہ ہو گیا ٹھیک ہے step two p will issue p will issue its one share for every 10 shares of s یہ درہ practice کے لئے لکھوار ہوں الگ سے ٹھیک ہے نا یہ انشاءاللہ مندے کو مزید practice کروا دوں گا ٹھیک 10 shares of s تو پھر اب آپ نے یہ دونوں جملے پڑتے ہوئے p نے جتنے shares issue کی ہیں نا وہ نکال نا کیونکہ p کے shares record نہیں ہوئے ہوں گے اگر سوال کہے گا تو record کرنے ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے number of shares نکال نکالنے کے لئے کہنا ہے 30 million اس نے سبسیڈری جو ہے نا بچو وہ آپ کو آتی ہے یہ آپ s o c i e investment in s debit کر کے آپ کو کہے نہیں ہمیں یاد نہیں آرہا پہلے وہ entry لکھیں cash debit share capital credit share premium credit ٹھیک ہے نا آپ یاد آئی share premium ٹھیک ہے اب cash نہیں آرہا یہ share issue کر رہے ہیں تو سبسیڈری کے shares آرہے ہیں تو پھر entry بن جائے گی ہماری investment in s debit اور share capital credit share premium credit اب اگلی بات سب سے پہلے یہاں پر quantity لکھ لیا کرتے تھے آپ کو یاد ہو اگر تو three million three million اب جنابے والا دیکھتے ہیں کہ ہر share کتنے کا اس کو دیا ہے ہم نے تو ذرا پڑھ لیں one share for every ten shares acquired of s share issue has not been recorded یہ بڑا مسئلہ ہے اگر یہ line نہ ہوتی تو پھر ہم یہی عظیم کرتے کہ ساڑھے 300 کے اندر یہ record ہو گیا ہوا ہے پھر خود سے نہ کرتے جب تک یہ کہے گا نہیں ویسے normally یہ بھول جاتا ہے accountant کیونکہ اس میں cash involved نہیں نہ ہو رہا cash والی entry نہیں بھولتا نسری کبھی کبھی بھول جائے کرتا ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں خیار ہے ابھی آپ پڑھو کہتا ہے market value of each share of p and s on acquisition date were 25 and 12 تو ہم نے تو یہ shares اس دن 25 روپے والے issue کی ہیں تو 25 روپے سے آپ debit کرو گے investment کو اور 10 روپے share capital میں اور 15 روپے شیئر premium میں جی بتائیں 75 30 اور 45 لیں بھائی یہ entry بھی ہو گئی آپ کی اس کو post کر دیتے ہیں آپ اس کو post کرنا ہے کیونکہ اس نے کیا کہا ہے share issue has not been recorded share issue has not been recorded تو ادھر دیکھو بھائی ادھر دیکھو بھائی ادھر دیکھو بھائی investment 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 کہاں گئی investment کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی یہ یہ کتنا جی 75 سے investment in s debit دیکھو ذرا دھیان سے 75 سے investment in s debit بڑھ گئی share capital credit کتنے سے 30 سے بڑھ گیا یہ اور share premium credit 45 سے یہ double entry ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ 75 کیا ہے جی P's shares issued ڈھیک ہے اور اس کی entry کیا بنی ہے اس کی entry بنی ہے investment in s debit investment in s debit 75 سے share capital credit 30 سے share premium credit 45 سے یہ دوسری entry بھی ہماری ہو گئی ٹھیک ہے جی اور ہماری investment ہو چکی ہے اب 375 یہ ہے وہ amount جس پر working one میں investment نے نظر آنا ہے 375 یہ آج کا نیا کام تھا جی بس جی بولیں بیٹا existing shares کیسے issue کر سکتے ہیں existing shares تو کبھی issue نہیں ہوتے transfer کیوں کریں اپنی share holding کم کر کے ان کو share holder بنا دیں ہم تو اتنے ہی رکھیں گے اپنے پاس ٹھیک ہے نا normally ایسا نہیں ہوتا نئے shares issue کیا جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کہیں transfer کلاب نہیں رکھا اور انہیں کہا ہے shares issue کی ہیں جب issue کی ہیں تو پھر issue ہی کی ہیں نا کس نے کہا بیٹا یہ shares کس نے issue کی ہیں میرے چاند تو پھر یہ ہمارا share capital ہی بڑھا ہے نا تو ہم نے یہاں پر اپنے share capital میں اس کو add کیا بتا دو یار مجھے share capital کتنا ہوگا ہے ایک سو ایک ہزار دس یہ میں نے ادھر لکھ لیا ہے تمہارے لیے ایک ہزار دس میرا share capital بڑھا ہے پیرنٹ کا بڑھا ہے جنہوں نے نئے shares issue کی ہیں ٹھیک ہے وہ تو سعودی کنگ گھر لے گیا ہوگا اپنی گھر والی کو دیئے گا یہ تیری pocket money dividend یہاں سے آئے گا ٹھیک ہے جی seven seventy five ٹھیک ہے چلو صحیح ہے یہ کہانی جی بولیں 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 کہاں سے بھائی seventy five کی value نکل آئی ہے investment debit ہو گیا ہے آپ نہ وہ ادھر دیکھنا شروع کر رہے تھا بھائی کی کمر پہ لیکن سوچ کہیں اور رہے تھے چلو واپس آگے شکر ابھی بھی موقع تھا جی seventy five کی یہ value جہاں پہ نکلی ہے یہاں سے یہ سمجھ آ گیا تھا یہ 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 share آپ نے آپ نے ایفی آر ون کے اندر issuance of share capital کی entry پڑی ہوئی ہے cash آتا ہے share capital میں تو face value ہوئی جاتی ہے باقی share premium میں جاتے ہیں تو اگر ہم نے پچیس تین ملین شیئرز ایشو کیے اور اس کے against cash آیا تو اس کی entry بنے گی three million into twenty five پچھتر میں پچھتر cash میں debit اور share capital تیس سے share premium 45 سے credit ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے attention ہی چھوڑ دی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو shares ہم نے ایشو کیے ہیں three million اس کے against ہمیں cash receive نہیں ہوا اس کے against subsidiary کے shares آئے ہیں تو subsidiary کے shares آئے ہیں تو پھر یہ تو investment اس کی تو entry ہوتی ہے اگر cash pay کر کے shares خرید رہے ہیں تو اس کی entry کیا ہوتی ہے investment debit cash credit investment in s ایسے ہی یہ shares issue کر کے shares خرید رہے ہیں تو ہم نے entry کر لی investment in s debit share capital اور share premium credit تو یہ میں نے entry لکھی تھی investment in s ٹھیک ہے اب یہ entry post بھی کی ہم نے پھر posting بھی آپ نے نہیں دیکھی تھی بعد میں آپ کو ہوش آیا یہ 75 سے investment in s debit بڑھ گئی investment نکال رہا ہوں نا یہ 350 میں 50 minus کیا تو investment in s credit کی correction کرنے کے لیے ایسے ہی یہ 75 debit share capital parent نے share issue کی ہیں تو share capital 30 سے بڑھ گیا share premium 45 سے بڑھ گیا اور یہ ہماری entry پھولی ہو گئی ٹھیک ہے اوکے نال نال رہا کرو یار اینج نہ کر رہا کرو خاص طور پر جب نہ اتنا time ہو آج بلکل توجہ سے ویڑنا ہے ٹھیک ہے کوشش کرنی ہے جنورن کوئی مسئلہ نہیں دھیان نہ آگے پیچھے جائے اوکے چلیں آگے question کوئی ہے یہ نئی چیز یہی تھی بس باقی کچھ نہیں ہے باقی تو بس market value of each share this nca is valued at fair value چلو جی تو یہ 12 بھی already available ہے اب اگر اگر total 50 million shares ہیں جس میں سے 30 million ہم نے خریدے ہیں تو پھر باقی 20 million subsidiary کے shares وہ ncii کے shares ہیں تو working one یہاں پر آئے ncii آج کس پہ ہے جی fair value پر ncii fair value پر ہے 20 million میں سے 30 million 50 million میں سے 30 million ہم نے لے لیے تو 20 million 20 million نہیں ہے 20 million 20 million نہیں ہے اچھا یہ ہے تو پھر پرشان کر دینا into 12 کہو نا into 12 per share میں کہا شاید یہ 12 ہیں پرشان کرتا تسی rupees 12 جی 240 240 240 240 انچہ بول دیا کرو ایک بار کچھ بھی نہیں ہوگا قسم سے کچھ نہیں ہوگا بس اب تو مجھے سمجھ آگئے 240 یہ fair value آگئی آج ٹھیک ہو گیا done net profit of companies is given below 2016 کا profit دے رہے ہیں آج پھر مسئلہ ہے آج مسئلہ کیا ہے آج retained earnings acquisition date کی given یککم جنوری 16 کو ہم نے subsidiary کو acquire کیا ہے اس دن کی retained earnings given نہیں ہے 31 دسمبر 16 کی تو given ہیں 210 ٹھیک ہے اب ایس نے یہ بات میں دیکھتے ہیں dividend والے scenario کل ٹھیک ہے نا ہے کونسا dividend interim 5% 15 کا اور interim 10% 16 کا کل آپ کو میں نے کچھ revise کروایا تھا کالیا پرسوں میں نے کہا تھا کہ اگر آپ 2016 کے سال میں کھڑے ہیں تو اس میں ہمیشہ final of 15 ادھر آئے گا لیکن کبھی کبھی interim of 16 بھی آ سکتا ہے یہ ہمیشہ 16 میں ہی آئے گا interim of 16 کبھی بھی 17 میں نہیں جائے گا کبھی بھی 15 میں نہیں جائے گا interim جس سال کا ہوتا ہے اس سال میں آتا ہے شرولرز کہتے ہیں یار انہی profits کو دیکھ کے ذرا تھوڑا سے profits بانڈ دو ہمیں بھی ٹیک ہے تو آج کے سوال میں interim dividends given ہے ہمارا سال کون سا ہے 16 کا تو ہمارے لئے relevant پھر interim dividend کون سا ہوگا 15 کا یا 16 کا آج 15 والے کو ignore کرنا ہے آج 16 والے کو consider کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہوگئی ٹھیک ہے دوسری بات یہ parent کا profit اس نے صرف پریشان کرنے کے لئے دیا ہوا ہے سوال میں ہم نے parent کے profit کو اچھ نہیں کرنا ہوتا اس کا profit ریٹین درنی پڑھا ہوگا ہمیں کیا اس سبسیڈری کا profit اس لیے چاہیے تھوڑا سوال تیز چل رہے کوئی مسئلہ نہیں کل سنڈے بھی ہے لگا لینا مسئلہ ہوگا تو ونڈے کو سمجھا دوں گا لگ رہا ہے اگر آپ کو چیز تیز چل رہی ورنہ نئی چیز تو گزر گئی ہے ٹھیک ہے یہ کام ہم نے کیا ہوا ہے بس آج کے سوال میں اس نے پیرنٹ کا بھی profit دے دیا تاکہ بچے پریشان ہوں اور یہ کولم بھی بنا ڈالیں ہم کیوں بنائیں ریٹین ارننگ آف پیرنٹ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہم کوئی غلام ہم کوئی غلام ہیں چیز جو آپ کہیں گے وہ کریں گے لو بھائی ہم لال لائن لگائیں گے لو بھائی تو working number working number six آج آگئی ہماری missing figures ٹھیک ہے جی اچھا آپ دیکھیں جی کیا چاہیے ہمیں statement of changes in equity اور اس میں بھی صرف retained earnings کا کولم اور وہ بھی صرف subsidiary کا کی ریٹین ڈرننگ سے کولم صرف بنا لیتا ہوں کیونکہ ریٹین ڈرننگ ہی تو missing ہیں اب سال ہے سولہ والا تو opening balance ہوگا یکم جنوری سولہ کا اور closing ہوگا 31 دسمبر سولہ کا بلکل یہ کام کیا ہوا ہے ہم نے سوال کے اندر بھی کیا ہوا ہے پرسوں والے سوال میں غالباً کیا تھا ٹھیک ہے اب یہ 31 دسمبر سولہ کی ریٹین ڈرننگ سبسیڈری کی 210 یہ ہمیں given ٹھیک ہے تو 31 دسمبر 2010 پر 210 ایکوزیشن ڈیٹ جکم جنوری 16 ہے اس دن کی ریٹین ڈرننگ given نہیں اس کے بعد آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ 16 کے سال میں 16 کا profit آتا ہے اور 16 کے سال میں 15 کا final آئے گا اور 16 کا interim ہمارے سوال کے اندر آج صرف interim given ہے اور 16 کا تو یہاں پر ہم نے dividend لکھنا ہے ٹھیک ہے اور dividend کون سا ہے جی interim of 16 ٹھیک ہے جی اوکے چالو اب کتنا ہے جی profit کتنا ہے یہ dividend کی percentage کتنی ہے 10% اور profit ہے اس کا 180 سولہ والے سال کا تو 180 اور 10% of 500 10% of 500 یہ بہت مجھے لائے اس کے پر سوال کرنا جی مجھے خود نہیں ملو جی 500 کا 10% اب انشاءاللہ ایک آہ دن بعد یہ بھی لکھنا شروع کر دیں گے if recorded by p اب یا s اگر record نہ کیا تھا تو ہم بھی نہ لکھتے اکاؤنٹ والا چلیں دیکھتے چھوڑیں اس کو آج کوئی ایکسرا بات نہیں کرنی یہ کتنا 50 پیٹ پیٹ 180 اب پیٹ ہی ہے پیٹ یہ profit جو بھی given ہے جو بھی given ہے کیا given ہے net profit given ہے 180 ہی given ہے ٹھیک ہے اوکی صحیح ہے چلیں جی اب opening آپ نے balancing نکال لیا کتنا 80 ٹھیک ہے جی تو 80 ہے retained earnings کا balance date of acquisition کا ٹھیک ہے جی تو اوہو اس 50 کے ساتھ تو آپ نے لکھا ہی نہیں کچھ کسی وچارے کے ساتھ لکھ دو کوئی expense کچھ تو لکھ دو اچھا جی retained earnings آگئی ہیں working 2 میں کتنی ہے 80 یہ pre ہیں یہ working 6 سے ملی ہیں تو یہ retained ساتھ چلی گئی adjustment account میری 80 ٹھیک ہے جی اوکی repetition تھی یہ اگلی adjustment بھی repetition ہے بس چیزوں کا نام بدل گیا ہے ہم نے revaluation پڑھی تھی اور revaluation پڑھی تھی ہم نے fixed assets کی ٹھیک ہے land building etc تو ہم بڑے نا relax تھے اس میں relax اس لیے تھے کہ یہ نا پہلے ہی revaluation model میں ہم نے کہیں نہیں پڑا ہوا تھا تو ہم نے کہا اگر ان میں اضافہ آجائے جیسے پی 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 ہی کر دیتے پلس پوری گال نہیں کر رہے تسی in working one credit اور اگر loss آجائے تو revaluation loss in working one debit کر کے پی پی کر دیں گے اب اتنا مسئلہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کیونکہ revaluation نام سے یہ والے assets ویسے ہی واقف ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے نا آج ہمارے سامنے آگئے current assets inventory یا debtors جیسے تو بھائی revaluation جس دن s کو خریدنے جاتے ہیں تو ان کی بھی کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں inventory جو نظر آ رہی ہے کتابوں میں سو روپے کی اس کی nrv تو پچانوے ہے تو پانچ روپے کا nrv loss ہے لیکن کہتے اس کو بھی revaluation laws یا سو روپے کی inventory ہے یہ 110 کی بکنی ہے اب یہ وہ نہیں ہے کہ future gain record نہیں کر رہے ہم تو subsidiary assets کو market value بے لارہے ہیں تو یہ 10 جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ppe debit surplus credit یا loss debit working one میں اور ppe credit کی طرح سے ہی اگر current asset کی کمی بیشی ہو تو اس کو بھی ہم نے ویسے ہی لینا ہے اگر inventory کم ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے inventory credit revaluation loss in working one اگر inventory بڑھ رہی ہے تو ہم کہیں گے inventory debit revaluation surplus بولنا ان کو revaluation surplus یہ ٹھیک ہے ان کا کوئی فرق نہیں رکھنا اوکے بڑھیں تو آپ نے کہنا ہے جیسے مثال کے طور پر inventory یا debtors debit ہو جائیں گے اور revaluation surplus in working one credit ٹھیک ہے اور اگر ان کا کوئی انہیں کو کمی آ رہی ہو ہم اسی طرح سے کہیں گے یہ بڑی آسانی ہے اوکے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے اس لئے میں کہہ رہا تھا کوئی نئی چیز نہیں ہے اوکے جی done جی اب adjustment پڑھتے ہیں کر نہیں تصویر نہیں اس کی فائدہ کوئی نہیں adjustment پڑھتے ہیں جا جا اچھا جی اوہو یہ بات تمہیں بھولی گیا تھا اس پیڈ تو ہم نے کچھ ڈیویڈنڈ کا treatment ہی نہیں کیا بھائی پیڈ والا پانچ سنیریو تھا پیڈ والے سنیریو کو اگلے منڈے کو سوال کریں گے اس میں پھر گڑڑ کریں گے پھر پیڈ والا سنیریو ہے پیڈ والا سنیریو پیڈ سنیریو ہے پیمنٹ کو بھولتا کوئی بھی نہیں ہے تو دونوں نے ریکارڈ بھی کیا تھا اور چونکہ پیڈ ہے تو ریسیوی پیبل بھی نہیں آیا تو اس میں میں کچھ نہیں کیا تھا اسی لیے اس پیڈ کی in S books of accounts ٹھیک ہے inventory کی book value ہے 12 اور fair value ہے 6 یعنی inventory کو کیا کرنا ہے آپ نے کم کرنا ہے loss آنا یہ ہی پہ کرنو چھوٹی سی entry ٹھیک ہے inventory credit inventory credit کتنے سے 6 سے اور revaluation loss working one may debit ٹھیک ہو گیا next provision ہم سوچیں گے نہیں اس کو provision سے ہم نے تو یہ دیکھنا ہے یہ contra debtor ہے آئیے اس بارہ پڑھ کے آیا نا ایسی سوچا تھا نا یہ کیا ہے contra debtor ہے contra debtor ہے اچھا provision کی book value ہے 15 fair value ہے 24 وہ provision بڑھ رہی ہے فائدے کی چیز نہیں ہے liability ایک طرح سے liability کا بڑھنا یہ تو نقصان ہوتا ہے بہرحال provision کا بڑھنا debtors کی کمی ہوتی ہے میں مثال کے طور پہ چلو آپ کو بتا دیتا ہوں ایسی ہم assume کرتے ہیں debtors 100 روپے گئے ٹھیک ہے اور provision 15 سے آپ نے کر دی 24 تو debtors 85 سے 76 یعنی debtors کیا ہو جائیں گے provision کے بڑھنے سے debtors کم کیونکہ یہ contra جو ہوا اب آس سمجھ رہے ہو ٹھیک ہے تو پھر debtors debtors credit ہو گئے کتنے سے اور بولو provision بڑھی تو debtors کم ہوئے کہہ لوں ٹھیک ہے provision لکھنا تو provision لکھ 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 بڑھانا credit کرو گے تو پھر provision کو کہاں پوست کرو گے تو ویسے سوچ نہیں ہے تو پہلے سوچ لو کہ provision کا بڑھنا debtor کی کمی ہوگی ٹھیک ہے تو debtor ہی لکھ 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 لیں اس کو پھر جا کے پوست کر لیں اس کی entry آپ نے لکھ لی ہوگی مجھے پتا ہے اور نام شام نہیں بدل نام نی 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 یہ تو revaluation surplus اور revaluation loss ہی ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہ acquisition کے دن subsidiary کے fair value پر assets کو لارے ہوتے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے تو چلو بھئی کراؤ پھر entry revaluation loss in working one debit اور inventory credit done ایسے کیا تھا next revaluation loss of debtor's debit کتنا 9 اور debtor's credit 9 ٹھیک ہے last adjustment is very easy سمجھ نے کے لیے آپ assume کرو کہ یہ adjustment جو ہے نا یہ ہے نہیں یہ چلو ہے دیکھو جیسے rent آپ subsidiary اور parent ایک دوسرے کے ساتھ یہ agreement کر لیں parent کہے کہ میرے پاس ایک building خالی پڑی ہے subsidiary آپ یہ rent پہ لے لو اور subsidiary اس کو قرائے کے اوپر لے لے تو parent record کرے گا rental income بولو اور subsidiary record کرے rent expense ایسے ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے parent نے کہا subsidiary کو مشورے چاہیئے اس نے اب یہ agreement ہوا ہے کچھ اس طرح کا یہ rent of rent of building کا agreement نہیں ہوا یہ management services کا ہوا parent نے management services دینی ہے subsidiary نے receive کرنی ہے تو parent نے management income record کرنی ہے اور subsidiary نے management expense ہی کہے ہاں آپ پس کا دیکھتے ہیں اب کیا ہونے on first april sixteen ہمارا سال شروع ہوا جی یکم janvary سترہ پر سولہ پر سوری اور ختم ہو رہا ہے اکتیس دسمبر سولہ پر اور first april sixteen کو a contract for management services was also signed under which p would provide various management services to s at an annual fee of چھتیس سالانہ چھتیس the payment would be made in two equal installments payable in area on 1 april اور area پہلے april پہ کچھ نہ لکھ لینا ٹھیک ہے 1 april اور 1 اکتوبر کو ٹھیک ہے نا تو پہلے پہ کچھ نہیں تو آج contract ہوا ہے اور اس دن کچھ نہ لینا area پہلے چھ مہینے گزریں گے april mai june july august ستمبر اکتوبر نہیں ستمبر تک یہ چھ مہینوں کے پیسے یکم اکتوبر کو پے کریں گے اور پھر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ کے پیسے اگلے سال یکم اپریل کو پے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اب اس کیش ڈیویٹ انکم کریڈٹ جو بھی نام اس کا ٹھیک ہے وہ کتنی ہے اب دیکھو بھائی یہ چھتیس ہے پورے سال کی ہمیں چھ مہینوں کی یہاں پہ بتا دو اٹھارہ اور سبسیڈری نے کیا انٹری کی ہوگی ایکس پینس ڈیویٹ کیش کریڈٹ اس کو ذرا اڑا دیں کیش کریڈٹ کتنے سے جی تو بھائی اس کو کچھ نہیں کہنا میں نے کہا تھا اس طرح کی انٹری کو آپ نے صرف بیلنس شیٹ کے پوائنٹ آف یو سے دیکھنا ہے ٹھیک ہے انکم ایکس پینس آپس کی ہاں یہ لکھنا ہے یہ انکم سیٹمنٹ کے سوالوں میں جا کر دیکھیں اکتوبر نومبر دسمبر یہ تین مہینوں کی انکم اکتی دسمبر کی شام کو کھڑے ہو کر پیرنٹ نے ریکارڈ کر نہیں انہیں کہنا ہے جی یہ میڈنجمنٹ فی ریسیویبل ڈیویڈ اور میڈنجمنٹ فی انکم کریڈٹ ہم نے کہا کتنی اس نے کہا جی چھتیس تو ہے پورے سال کی پر منت بارہ تین مہینے کی میں کما چکا ہوں ٹھیک ہے اور تو اور سبسیڈری نے بھی انڈری کی ہوگی منجمنٹ فی ایکسپینس ڈیبیٹ اور چونکہ ابھی پی نہیں کیا تو منجمنٹ فی پی ایبل کریڈٹ نائن سے اب ایکسپینس انکم کو چھوڑو پکڑو ریسیویبل آپ پس کا اور پی ریکارڈ کرتے ہو 18 کو کچھ نہیں کام آپ ریسیویبل ریکارڈ کرتے ہو 9 رو پہ ٹھیک ہے اس 9 رو پہ کو کیا کر دیں cancel کر دیں تو credit ریسیویبل 9 سے یہ کیا ہے جی ایک جیسے ہی ہوگئے ہیں اس 9 کو ایسے کر دیتے ٹھیک ہے اور یہ ریسیویبل credit اور payable debit done ہو گیا صحیح ہے سوال دو ختم ہو گیا جی سوال ختم ہو گیا ورکنز پوری کر لیتے ہیں سوال ختم ہو گیا آپ کو کوئی اور ریسیویبل payable نہیں ہے یہاں بھی کئی نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو جی نہیں ہے بہتر نے اڑھا نا دیئے بہتر آپ نہیں یار کہاں جو تھا وہ چھپا ہوا بھی ہم نے نکال لیا ٹھیک ہے ورکنز کو ختم کرتے ہیں اب goodwill آرہی ہے یا negative goodwill آرہی ہے آج پھر سے goodwill آگئی ہے چلو total بتاؤ total بتاؤ جلدی کرو نا آپ لوگ تصویر کھینج لینا مجھے total کر دو پتہ نہیں کیا کری جا رہے ہو پانچ سو اسی goodwill آگئی آج کہیں تین سو پچھتہ ہے میں دوست ہاں یار کتنی تھوڑی سی ہے 35 روپے کی goodwill مبارک ہو جی آج بڑے دنوں بعد goodwill دوبارہ شکل دکھائی اچھی قسمت 35 کی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو پتہ ہے نا یہاں اور یہ کیا ہے کل پرسوں کہیں استعمال ہونی ہے یہ سوال آئے گا اس میں وہ کہے گا بک ویلیو اتنی ہے اور فیر ویلیو اتنی ہے بیچ میں یہ مس کر دے گا ہمیں نکال پڑے گا ہو سکتا ہے پتہ تو ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد سوال کریں گے تیس کا ساٹ پرسند اور ایک سو تیس کا چیلیس پرسند جی سیونٹی ایٹ اور فیفٹی ٹھیک ہے جی سیونٹی ایٹ اور فیفٹی ٹھیک ہے کلوزنگ بتا دیں چھوٹی موٹی چیزیں کچھ ڈسکس جو میں نے پچھلے سوال کی کرنی تھی وہ نہیں کی کچھ ہمک والے سوال کی نہیں کی وہ انشاءاللہ آپ منڈے کو ہی کر لیں گے ٹھیک ہے نا سوال پورا بس کی ہے جی تری بان سیمن ایٹ اور ٹو نائنٹی ٹو ون سیمن ایٹ اور ٹو نائنٹی ٹو جی ٹو 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 جی کرنٹ ایسٹس کیلکولیٹر نکال لی نا ٹو ایٹ ٹو ایٹ ٹو 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 یہ بھائی ایسے کر رہے ہیں دماغ پھر استعمال کر لیں نا آج تم کیلکولیٹر استعمال کر لو جی سیون زیرو لانگ ٹم بارنگ یہ دیکھو میں نے مشکل کلکویشن خود کی نیکس وان فائی سیکس فور ٹوٹل بتاؤ یہ چیک کرنا ایسے ہی نہ کر دیا کرو گلتی ہو جائے آج تیزی میں سوال کیا استاد تمہارے نے جی سیون زیرو بلکل ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی بلکل ہو سکتی کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سے گلتی نہ ہو سکتی ہو بلکل ہو سکتی یہ صحیح ہے ٹھیک ہے جی ہوم ورک کے اندر ہوم ورک کے اندر پاس پاس ہی ہے لیکن یہ پر پیج سکس فورٹی سیون پہ دیکھیں کوسٹن نمبر سکسٹین ہے یہ اگزیم لیول کا سوال ہے یہ کر کے آنے ٹھیک ہے کوسٹن نمبر سکسٹین ہے اسے اگلا پیج نمبر سکس سوٹی سیون ٹھیک ہے اوکی زندگی رہی تو پرسوں ملاقات ہوگی اللہ حافظ